فیصلہ اب تک ہم نے دیکھا کہ زہیر نے اسد کے خلاف بہت بڑی چال کھیلی ہے اس نے کامران کو اپنے ساتھ ملا کر مریم کے دل میں اسد کے لیے نفرت بھر دی ہے آگے ہم دیکھیں گے کہ بیلا اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہے اس کو پرانی باتیں یاد آ جاتی ہیں جب وہ اپنی ماں کی خواہشات پورا کرنے کے لیے کچھ بھی کر لیتی تھی اس کو یاد آتا ہے کہ کس طرح امیر نے اس کو استعمال کیا اور اپنا کام مکمل ہونے پر اس کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھا ایک عورت کے سمجھانے پر وہ واپس مریم کے پاس آ کر اس کو سب کچھ بتا دیتی ہے کہ اس کا اور اسد کا کوئی تعلق نہیں تھا اس کو امیر نے یہ سب کہنے کے لیے کہا تھا مریم کو یہ سب سن کر امیر سے مزید نفرت محسوس ہوتی ہے وہ امیر سے مل کر اس کو اس کی اوقات یاد دلاتا ہے امیر کو جب پتا چلتا ہے کہ مریم کو سب بیلا نے بتایا ہے تو وہ بیلا کے پاس جا کر اس کے مو پر تھپڑ مارتا ہے بیلا کو امیر سے اس بات کی توقع نہیں تھی وہ بھی امیر سے دل کھول کر بتتمیزی کرتی ہے زہیر کو بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہو جاتا ہے وہ مریم سے کہتا ہے کہ میں ہی تمہاری بربادی کا ذمہ دار ہوں مریم کو اپنے باپ کے اس طرح کے رویے پر بہت افسوس ہوتا ہے اس کے دل میں ان کی قدر اور کم ہوتی ہے کیا اسد مریم کو معاف کر دے گا کیا امیر کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گا اپنا یہ پلان فیل ہونے پر امیر اگلی کون سی گیم کھیلے گا یہ سب اور ڈرامے میں مزید کیا ہوگا جاننے کے لیے دیکھتے رہیں پاکستانی ڈراما ٹوڈے موسیقی